بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی سید الانبیاء منبع الجود والعطا ماہی ذنوب والخطا اللذی دنا فتدلا فکان کاب کوسین او ادنا اللذی کان نبیم و آدم بین الدین والما محمد المصطفیٰ احمد المجتبا وعلا آلہی و اصحابہی و ازواجہی و اہل بیتہی و اطرتہی وعلا اولیاء امتہی وعلا علماء حق اہل سنتہی اجمائن اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما بقد علیہم السماو والعرض آمنت باللہ صدق اللہ مولانا لازیم و صدق رسول نبی الكریم امین المکین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیك یا سیدنا یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك یا شفی المزنبین و علیہ آلکہ و اصحابک یا رحمت للعالمین السلاة والسلام علیك یا امام الانبیاء والمرسلین و علیہ آلکہ و اصحابک یا جدہ الحسن والحسین مولا یا صلی و صلیم دائماً ابدا علیہ حبیبک خیر الخلق کلیہمی ہوا الحبیب لذی ترج شفاتو لکل حول من الاحوال مکتہمی محمد سید القونین والسقلین والفریقین من ارب و من اجامی زی احتشام مسند ستارت جملہ علماء کرام قرآ حضرات ناتخان شیری لسان اور سامین محترم آج کی یہ بابرکت روحانی اور روح پرور میں فیل پاک جس میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں یہ حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا کاری محمد حنیف فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے اسحالِ ثواب کی تقریب ہے اور دورو نزدیک سے آنے والے تمام احباب کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب قبلہ فاروقی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو دینی خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مالکِ ارض و سماں کی بارگاہ میں دست بستہ دعا کریں کہ مالک ان خدمات کو قبول فرماتے ہوئے اپنے محبوب کے نالین کا صدقہ ان کی قبر کو اپنے انوار و تجلیات سے منور فرما ان کے گھر والوں کو صبرِ جمیل اور عجرِ جزیل عطا فرمائے اور جس مشن کو وہ لے کے گلی گلی اوچا کوچا چلے اللہ کریم ان کی اولاد کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس مشن کو لے کے مزید آگے چلے سامینِ محترم قبلہ فاروقی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی گزار گئے اور جو بھی اس دنیا میں آیا ہے جتنا اس مالک کو منظور ہے اتنا وقت گزار کے وہ قبر کی طرف چرہ جائے گا اور انسان کی زندگی کو تین طرح میں تقسیم کیا گیا ہے ایک زندگی جو اس نے اس جہان میں گزاری ایک زندگی جو وہ قبر میں گزارے گا اور ایک زندگی جو میدانِ معاشر میں گزارنا پڑے گی لیکن دو زندگیوں کا تعلق اور ان کی کامیابی کا تعلق پہلی زندگی پر ہے جو اس نے اس جہان میں گزاری اگر تو اس زندگی میں وہ کامیاب ہو گیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاری تو عالمِ برزخ جو اگلی زندگی قبر کی زندگی ہے وہاں بھی اسے کوئی دشواری نہیں اور اس کے بعد جو میدانِ معاشر ہے اس میں بھی اسے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں آئے گی سارے معاملات اس دنیا کی زندگی پر منحصر ہیں کہ آدمی جب اس دنیا میں آتا ہے اس کی قیفیت کیا ہوتی ہے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی اس کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اسے دو چیزیں دے کے بھیجتا ہے ایک زندگی دیتا ہے دوسرا بدن دیتا ہے جسم دیتا ہے زندگی بھی لوٹ کے ادھر جانی ہے جسم بھی لوٹ کے ادھر جانا ہے لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس جسم کی قیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا کوئی غلطی نہیں ہوتی کوئی کتائی نہیں ہوتی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی جب وہ مالک اس بندے کو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ کسی بڑے خاندان سے تلق رکھتا ہو چاہے کسی عام خاندان سے تلق رکھتا ہو چاہے فقیر ہو چاہے بادشاہ ہو جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ مالک اسے برابری کی سطح پر پیدا فرماتا ہے اور اس دنیا سے بھی تھوڑا سا پہلے جب ماں کے پیٹ میں ہیں تو مالک نے ایک ایک لمحے میں آدمی کے لیے کہی سبق رکھ دیئے فرمایا ہے میرے بندے دنیا میں جا کے تو اپنے آپ کو بڑا پھنے کھان سمیتا ہے کسی کو اپنی گنتی میں شماری نہیں کرتا ذرا اتنا تو سوچ کہ تیری پدائش کس طرح تو کیا تھا تیری کوئی حیثیت تھی تجھے جو یہ میں نے حیثیت دی ہے یہ میرے کرم سے وابستہ ہے اور میرا کرم اتنا ہے کہ تیری آمد بھی پردے میں رکھی اور تیرا جانا بھی پردے میں رکھا اور اگر تُو ذرا غور کر کہ تیرا وجود کس سے بنا تو وہ ایک خون کا لوتھڑا ہے اور اگر وہ سب کچھ تیرے سامنے ہوتا تو خود اپنے وجود سے نفرت کرتا آپ نے دیکھا ہوگا یہ انڈے اگر ٹوٹیں ان میں سے بچے نکلیں وہ گوشت کا ایک لوتھڑا سا ہوتا ہے اس سے آدمی نفرت کرتا ہے اور اگر وہی بچہ پورا بن جائے کسی بھی وہ پرندے کا جب وہ توڑ کے باہر نکلے تو اس سے ہر کوئی پیار کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سارے عمل کو پردے میں رکھا کہ اگر وہ سامنے ہوتا خون کا لوتھڑا اس سے گوشت بنتا اس سے ہڑیاں بنتی وہ سارے منظر سامنے ہوتے ساری حقیقت انسان کے سامنے ہوتی انسان اس سے نفرت کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو بھی تھا اس مالک نے پردے میں رکھا اور جب اس کا ظہور اس دنیا پہ ہوا تو رب نے وہ صورت اتا کی کہ ہر کوئی اس آنے والے سے پیار کر رہا ہوتا ہے اب جب وہ اس جہان میں تھا تو وہاں بھی اس کی ایک غزہ تھی کیونکہ غزہ کے بغیر زندگی نہیں تو مالک نے خود و خود غزہ کا انتظام فرمایا اور یہ بتا دیا کہ اے میرے بندے جب تو دنیا میں جائے گا پھر تو یہ سوچے گا کہ اگر میں کام نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے میرا نظام کہاں سے چلے گا میرا گھر کا اخراجات کا بندوبست کس طرح ہوگا یہ تو سوچ رہا ہے تو اس دنیا میں آ کے ذرا اس وقت پہ نظر ڈال جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور تجھے غزہ کی ضرورت تھی اور تیری حالت یہ تھی کہ تو خود کچھ مانگ نہیں سکتا تھا اپنے لئے غزہ کا بندوبست تو کر نہیں سکتا تھا پاک نا پاک کی تجھے تمیز نہیں تھی تو اپنے وجود پہ بھی اختیار نہیں رکھتا تھا جب تجھے اپنے وجود پہ اختیار نہیں تھا اچھے برے کی تمیز نہیں تھی پاک نا پاک کی تمیز نہیں تھی جس خدا نے تمہیں وہاں رزق دیا وہ خدا تمہیں یہاں نہیں دے سکتا اتنا تو سوچ کہ جس نے تمہیں وہاں دیا ہے وہی تمہیں جہاں بھی دے گا لیکن یہ بھی دیکھ کہ اس جہان میں اس مالک نے تمہیں رزق دیا تو کیسے دیا کہ وہاں تم روٹی کھا نہیں سکتا پھال تم کھا نہیں سکتا دنیا کی مختلف چیزیں جو کھانے میں استعمال ہوتی ہیں تو ان کو استعمال نہیں کر سکتا وہاں تیری گزا ہے خون اور خون پاک نہیں ہے یہاں دنیا میں جب تو آئے گا تو تیری گزا کا ذریعہ یہ مو بنے گا اس جہان میں بھی مو تو تھا لیکن گزا پاک نہیں تھی کہ وہ تیرے لیے کھانی مو کے ذریعے جائز نہیں تھی تو مالک نے کیسا پیارا طریقہ بنایا کہ ایک نالی تیرے پیٹ کے ساتھ لگا دی کہ خون خون میں ملتا رہے تیرا مو خون سے پاک رہے اور یہ بتا دیا کہ آئے میرے مندے جب تو دنیا میں جائے تو پھر سوچنا کہ جب تجھے اپنی ذات پہ اختیار نہیں تھا پاک نہ پاک کی تمیز نہیں تھی اچھے برے کی تمیز نہیں تھی تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا اس وقت اس مالک نے تیرے مو کو پاک رکھا جب وہ تجھے دنیا میں بھیجے تجھے اقل و شعور دے تجھے سمجھنے کی طاقت دے اچھے برے کی تمیز دے پاک نہ پاک کی تمیز دے وہاں مالک نے پاک رکھا تھا جہاں اس مو کو تو خود پاک رکھا اس جہان میں اس نے پاک رکھا اس جہان میں اب میں نے تجھے شعور دے دیا میں نے تجھے اقل دے دی سوچنے کی طاقت دے دی اچھے برے کی تمیز دے دی پاک نہ پاک کا شعور دے دیا سمجھنے کا جب تجھے شعور نہیں تھا تب اس نے پاک رکھا تھا اب تجھے شعور ہے تو تو اس مو کو خود پاک رکھا سامین محترم علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس دنیا پہ آتا ہے تو دو چیزیں ایک زندگی ایک جسم تو زندگی بھی واپس اس کی بارگاہ ہے اور یہ جسم بھی واپس اس کی بارگاہ ہے لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے بندے اتنا ذہن میں ضرور رکھ کہ جب میں نے تُسے بھیجا تھا تیری زندگی بھی پاک تھی تیرا جسم بھی پاک تھا اب تُو نے لوٹ کے میری بارگاہ میں آنا ہے یہ زندگی دی تجھے استعمال کرنے کے لیے یہ جسم دیا تجھے استعمال کرنے کے لیے تو جب کوئی شے کوئی دیو واپس مانگے تو وہ اپنی اصل حالت پہ لیتا ہے میں نے جس حالت میں یہ تجھے دی ہیں دو چیزیں زندگی بھی اور جسم بھی جب میری بارگاہ میں واپس آیا تو اسی حالت میں مجھے واپس لوٹانے ہیں اگر اس میں کوئی ہیرہ پھیری کی تو میں پوچھوں گا مالک فرماتا ہے میں تو اس سے پوچھوں گا میں نے تجھے بسارت دی تُو نے اس کا استعمال کیا کیا میں نے تجھے کان دیئے اس کا تُو نے استعمال کیا کیا میں نے تجھے ہاتھ دیئے اس کا استعمال کیا کیا میں نے تجھے قدم دیئے اس کا استعمال کیا دیا میں نے تجھے دل دیا اپنے آپ کو بٹھانے کے لیے کہ اس میں تُو میرا پیار بٹھائے میرے یار کا پیار بٹھائے تُو نے اس دل میں کس کو بٹھا کے رکھا کیا یہ دنیا کے لیے تھا دنیا کی محبت کے لیے تھا دنیا کی رنگینی کے لیے تھا نہیں اگر ایسا ہوتا تو جب تُو پیدا ہوتا یہ رنگینی ساتھ ہوتی جب تُو پیدا ہوا یہ محبتیں ساتھ ہوتی اس وقت صرف میرا تعلق تھا اور تیری کامیابی کے لیے بھی ایک ہی چیز ہے کہ جب تو اس دنیا کو چھوڑ رہا ہو تو تیرا تعلق میرا اور میرے محبوب کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے پھر فرمایا کہ جب اس حالت میں اس دنیا کو آدمی چھوڑ رہا ہوتا ہے تو ظاہری طور پہ تو اس جہان کو چھوڑ رہا ہے لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اس جہان کو چھوڑنے پر زمین بھی رو رہی ہوتی ہے آسمان بھی رو رہا ہوتا ہے جس نے وہ سبق یاد رکھا اپنے مالک کی اطاعت کی اپنے دل میں تاجدار مدینہ علیہ السلام کی محبت کا چاراغ جلائے رکھا اپنے گلے میں ان کی محبت کا پٹا ڈال کے رکھا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے اور جو اس دنیا میں آگ کے سبق کو بھول گیا اس کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شکوا کر رہا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا اے میرے بندے تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا کیسے میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں تو میرے غیر کی طرف جاتا ہے وہ کتنا کریم ہے ہم سب اس کے محتاج ہیں وہ ہمارا محتاج نہیں پھر بھی اپنے بندے کو اتنی حسرت سے بکار رہا ہے فرماتا ہے میرے بندے تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں تو میرے غیر کی طرف جاتا ہے میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں تو پھر خطاؤں کے راستے پہ چلتا ہے میرے بندے میں تکلیفیں تجھ سے دور کرتا ہوں تو مجھے بلائے رکھتا ہے سب کچھ کرتا رہے لیکن اتنا یاد رکھ کہ آخر تو نے میری بارگاہ میں آنا ہے اس وقت جواب کیا دے گا اگر زندگی دس سال کی ہے بیس سال کی ہے پچاس سال کی ہے جانا تو واپس پھر اسی بارگاہ میں تو مالک نے فرمایا جیسے مرضی کرتا رہے اپنی من مانیہ کرتا رہے لیکن اتنی بات ذہن میں ضرور رکھ کہ یہ سب کچھ گزر جائے گا تجھے میری بارگاہ میں آنا ہے اور پھر وہاں کیا جواب دے گا جب میں یہ پوچھوں گا کہ تیرے دن کیسے گزرے تیری راتیں کیسے گزریں تم نے دوستیاں کس سے کی اپنا وقت کس کے لیے گزارا کیا الیکشنوں کی کمپینیں چلاتا رہا دنیا کی جاریاں نہیں باتتا رہا رشتہ داریاں نہیں باتتا رہا آج بلا کون ہے جو میرے پاس تیری سفارش کرے اس وقت ندامت سے یہ سب چھکے ہوں گے زمان پہ کوئی جواب نہیں ہوگا اور جو اللہ کی اطاعت کے لیے زندگی گزارتے ہیں اپنے شب و روز مالک کو رازی کرنے کے لیے گزارتے ہیں اس دنیا کو وہ بھی چھوڑتے ہیں اور جو یہاں آکے فراؤن بن جاتے ہیں اپنے آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں دنیا میں مست ہو جاتے ہیں دنیا کو وہ بھی چھوڑتے ہیں لیکن دنیا میں دونوں جو رہتے ہیں ان کے رہنے کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں اور جب دنیا کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کا چھوڑنا بھی مختلف ہوتا ہے یہی گاؤں یہاں کئی اس دنیا کو چھوڑ کے گئے ہوں گے قبلہ فروقی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے گئے دونوں منظر آپ کے سامنے تھے ان کے پاس اتنی جائداتیں نہیں تھیں اتنا مال نہیں تھا اتنا پیسہ نہیں تھا لیکن پھر ساری آنکھوں میں آنسوں کیوں تھے ہر ایک زبان پہ ان کی تعریفیں کیوں تھیں ان کے کلخانی پہ ساتھوے پہ چہلم پہ اور آج سلانہ برسی پہ یہ محبت سے سارے لوگ کیوں آ گئے کہ انہوں نے اس مالک کو راضی کیا مالک نے تمہارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی کہ زندگی میں فروقی مجھے یاد کرتا رہا اب فروقی کے بعد تم اسے یاد کرو اور صرف یہ لوگوں کا آنا ہی نہیں ہوتا بلکہ جب وہ زاکر رب کا زاکر اور رب کی محبت کو رب کے محبوب کی محبت کو دل میں بسائے رکھتا ہے جب وہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے اللہ فرماتا ہے فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِ مُسْحَمَا وَالْعَرْضِ تو پھر یہ زمین بھی رو رہی ہوتی ہے یہ آسمان بھی رو رہا ہوتا ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں تشریف فرماتے ہیں اور سرکار نے فرمایا کہ ہر آدمی جب اس دنیا میں آتا ہے تو آسمان سے اس کے لیے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک وہ دروازہ کہ اس کے آخری وقت تک جو اس کا رزق مالک نے لکھا ہے وہ آسمان سے اس دروازے کے ذریعے اترتا رہتا ہے اور دوسرا وہ دروازہ جس کے ذریعے اس کے آمال آسمان کی طرف جاتے ہیں اب یہ سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے عمل سے رزق اس کے پیدا ہوتے ہی اس دروازے سے آمد شروع ہو گئی اور جب وہ عمل کی دنیا میں آیا اب عمل جو ہے وہ فرشتے لے کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو جب تک وہ اس دنیا میں رہتا ہے اپنی زندگی میں رہتا ہے تو ان دونوں دروازوں سے آمد و رفت جاری رہتی ہے حضرت آنس فرماتے کہ سرکار نے فرمایا جب وہ بندہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو وہ دونوں دروازے رونا شروع کر دیتے ہیں ان سے رونے کی آوازیں آتی ہیں پوچھا گیا وہ کیوں تو جواب یہ ملا کہ جس سے وہ رزق آتا تھا وہ بندہ رزق کھا کے اللہ اور اس کے رسول کی تعریفیں کیا کرتا تھا جگہ جگہ پہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں سجاتا تھا اب اس کا رزق بند کیا ہوا کہ وہ دروازہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ مالک اس بندے کا رزق جاتا تھا جو زمین پہ جا کے تیرا ذکر کرتا تھا اب وہ رزق جانا بند ہو جائے گا اور دوسرا دروازہ جس سے اس کا عمل آتا تھا جس سے وہ محافنوں کی صدایں آتی تھیں ناتوں کی صدایں آتی تھیں اللہ رسول کے ذکر کی صدایں آتی تھیں اور وہ فرشتے عمل لے کے اوپر جایا کرتے تھے وہ دروازہ بھی روتا ہے اور عرض کرتا ہے مالک میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تیرا ذکر لے کے فرشتے آتے تھے مجھے مہک آتی تھی میں مسرور ہو جاتا تھا اس کے دنیا چھوڑنے سے وہ عمل کی کام جو ہیں وہ روک گئے میں اس لیے رو رہا ہوں اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرماتے ہیں کہ مرنے سے بھی پہلے جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ صحت مند تھا مسجد میں داتا تھا نمازیں پڑھتا تھا محافلوں میں جاتا تھا ذکر کی مجلسیں سجاتا تھا اب بیماری کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں جا سکتا بیماری کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیماری کی وجہ سے وہ میفر میں نہیں جا سکتا بیماری کی وجہ سے وہ ذکر کی میفر سجا نہیں سکتا اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ فلاں میرا بندہ کے سال میں ہے فرشتے زمین پہ آتے ہیں اس بندے کی کیفیت کو دیکھتے ہیں اور کیفیت دیکھ کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ارز کرتے ہیں مولا وہ بندہ تیرا تو بیمار ہے بستر پہ پڑا ہوا ہے اور سبر کر کے تجھے یاد کر رہا ہے اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہوتا تو کیا کرتا مولا یہ وقت تو نماز کا تھا اگر وہ تندرستی میں ہوتا صحت میں ہوتا تو وہ نماز پڑھ رہا ہوتا یا میفل میں ہوتا یا ذکر کی میفل سجا کے بیٹھا ہوتا کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا اللہ فرماتا ہے پھر وہ کیوں ادھر نہیں گیا تو فرشتے ارز کرتے ہیں مولا اس لیے کہ وہ بیمار ہے جا نہیں سکتا تو امام جافر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اگر وہ صحت مند ہوتا مسجد میں جاتا اگر صحت مند ہوتا ذکر کرتا اگر صحت مند ہوتا ذکر کی میفل سجاتا تو رکاوٹ بنی وہ بیماری اور بیماری کو بھیجنے والا میں ہوں اب چاہے وہ بیمار ہے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا اس کے نام میں عمال میں نیکیاں لکھتے رہو چاہے وہ بستر پہ پڑھا ہے لیکن لکھ دوں کے بھی نماز پڑھ رہا ہے چاہے وہ بستر پہ پڑھا ہے لکھ دوں کے وہ میفل سجا کے بیٹھا ہے چاہے وہ بستر پہ پڑھا ہے لکھ دوں کے مصطفیٰ کے گیتھ گا رہا ہے اگر اس کا سبب بیماری بنی ہے تو وہ تو میری طرف آئی ہے اور جو میری طرف سے آئی ہے میں اس کی عمل کو ضائع نہیں کروں گا بیماری کا بھی عجر دوں گا اس کی عبادت کا عجر بھی اس کو عطا فرما دوں گا اب ہوتا وہ بندہ بستر پہ ہے لیکن اس کے نامہ اعمال کی کلم رکتی نہیں ہے زہر کی ازان ہوتی ہے لکھا جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے حالانکہ اس کو اپنے وجود پہ اختیار ہی کوئی دیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا بے ہوشی میں ہے قومے میں ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ یہ میفل میں گیا جو جو اس نے ایک اپنا طریقہ کار بنایا ہوا تھا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا اگر وہ بیماری کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس ثواب سے اسے محروم نہیں رکھتا جب تک اس کی سانسیں ٹوٹتی نہیں اللہ کریم ہر عمل کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے اور جب اس کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں اس کی روح اس جسم سے نکلتی ہے پھر کیا قیفیت ہوتی ہے کہ محدث فرماتے ہیں جہاں جہاں سے وہ روح گزر رہی ہوتی ہے ہر طرف خوشبویں بھی کھیر کے جاتی ہیں ہر طرف خوشبویں پھیل دی جاتی ہیں اور ہر کوئی سوائے جنوں اور انسانوں کے اس خوشبو کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے کلام کر کے کہتا ہے لگتا ہے کوئی بڑی نیک روح اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے حریم ناز میں جا رہی ہے اور پھر ایک دوسرے کو مبارکی دیتی ہیں کہ مبارک ہو کہ اللہ نے اس روح کی خوشبو سے ہمیں بھی لطف اندوز کر دیا اور دوسری طرف وہ بندہ جس نے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری دنیا کے چکر میں پڑا رہا کہ یہ مربے زیادہ ہو جائیں زمینے زیادہ ہو جائیں بینک بیلنس زیادہ ہو جائیں میری بلے بلے ہو جائیں زمین کو اس نے بھی چھوڑنا ہے اس نے بھی قبر میں جانا ہے یہ نہیں کہ یہ صرف غریبوں پہ موت آتی ہے موت نہیں دیکھتی کہ کوئی غریب ہے جا امیر ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن جو رب کو رازی کرتے ہیں رب ان کو رازی کرتا ہے جو رب کو رازی کرتے ہیں رب ان کو رازی کرتا ہے اور جو رب کو دکھ دیتے ہیں پھر رب ان کو بھی دکھ دیتا ہے محدث فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اس دنیا میں ہوتا ہے اس کا دل اس مالک کی طرف لگا ہوتا ہے وہ ظاہری ادھر ہی پڑا ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں بند کیا ہوتی ہیں کہ وہ گمبد خضرہ کا تواف کر رہا ہوتا ہے باتوں باتوں میں موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب کوئی بات ایسی نکلے کہ مدینہ کی تاجدار کی بات کا ذکر چھڑ جائے مدینہ کی گلیوں کا ذکر چھڑ جائے گمبد خضرہ کے نظاروں کا ذکر چھڑ جائے بیت اللہ کے نظاروں کا ذکر چھڑ جائے وہ باتوں باتوں میں موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور ذکر وہاں کا چھڑتا رہتا ہے کہ گویا جسمانی طور پہ وہ یہاں ہوتا ہے اس کا جسم ان لوگوں کے سامنے ہوتا ہے دنیا کے سامنے ہوتا ہے اور اس کی روح ان پیاروں کے سامنے ہوتی ہے اور جب اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے جسم ادھر چلا جاتا ہے روح پیاروں کے پاس آ جاتی ہے جب دنیا میں تھا تو جسم ادھر تھا روح ادھر تھی اور جب دنیا کو چھوڑا جسم ادھر چلا گیا روح ان محفلوں میں آ گئی مجلسوں میں آ گئی ان ذکر کے حلقوں میں آگئی کہ دنیا میں آنکھیں بند کر کے کہتا یا رسول اللہ جسم یہاں ہوتا روح مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتی اور جب اس دنیا کو چھوڑا جسم قبر میں چلا گیا روح مصطفیٰ کے قدموں میں چلی گئی تو میرا گمان یہ کہتا ہے کہ فروکی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں گلی گلی کوچا کوچا میں مصطفیٰ کے نام کی صدائیں لگائیں اللہ رب العزت کے ذکر کی صدائیں لگائیں اس کے چراغ دلائیں آنکھیں تو بند ہوتی تھی فروکی سامنے ہوتا تھا روح مصطفیٰ کے قدموں میں ہوتی تھی اب ہمارے سامنے ان کا جسم نہیں ان کی روح بھی نہیں پہلے صرف جسم سامنے ہوتا تھا روح مصطفیٰ کے قدموں میں ہوتی تھی اب ذکر ہمارے سامنے ہے جسم بھی مصطفیٰ کے قدموں میں اور روح بھی مصطفیٰ کے قدموں میں اور ان کی محبت کا ایک انوکھا انداز تھا ہمیں اکٹھے سرکار کی بارگاہ میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں بیماری کا غلبہ بھی تھا میرے ساتھ ان کی اتنی بے تقلف ہی نہیں تھی ویسے بہت زیادہ تھی لیکن مجھ سے زیادہ میرے بڑے بھائی قبلہ کاری محمد علی سنیمی صاحب زیادہ مجدو ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ تھی یہ قبلہ آمن شیر بھائی اللہ رکھا یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ اتنے گہرے دوست ہیں یا یہ جو آپس میں کوئی بے تقلف ہی والی ان کے ہاں بات ہی نہیں ہوتی تھی اب فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ جب بیماری شدت اختیار کرتی تو یہ حضرات انہیں سمجھاتے کہ فاروقی صاحب ہم شام کو آپ کو مسجد نبوی میں لے کے جائیں گے آپ آرام کریں تو جتنا آرام کریں گے اتنا زیادہ وقت سرکار کی بارگاہ میں دے لیں گے مدینہ پاک میں زیادہ آسانی سے تندرستی سے گزار لیں گے فرماتے ٹھیک ہے آپ جائیں میں ہوتل میں ہوں اور جب ہم وہاں سے واپس آ رہے ہوتے دیکھتے فاروقی صاحب کبھی مسجد نبوی میں ہوتے کبھی مدینہ کے بزاروں میں ہوتے کہ ان کو یہ نہ کہتے کہ ہمیں ساتھ ہی مجھے لے کے جاؤ انہیں کہتے میں ہوتل میں ہوں آپ جائیں یہ اپنے طرز میں اپنے جار کو منانے نکلتے وہ اپنی طریقے میں اپنے جار کو منانے نکلتے کہ زندگی وفا کرے نہ کرے مولت ملے نہ ملے جو وقت ملا ہے جار کی گلیوں میں چلتے گزار دیں گمبہ دے خزرہ کے نظارے کرتے گزار دیں سنہری جالیوں کے سامنے سلام نیاز پیش کرتے گزار دیں اور فاروقی نے اپنی زندگی میں ثابت کر دیا کہ میرا مشن تو یہی تھا کہ میڑا عشق بھی تو میڑا یار بھی تو میڑا دین بھی تو ایمان بھی تو میڑا مسحف قابہ قرآن بھی تو میڑا قبلہ قابہ قرآن بھی تو میڑا زندگی موت سب کو یار تو ہی ہے اگر تو راضی ہو گیا تو فاروقی کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی فاروقی کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسانہ نعرہِ حیدری یا علیہ تو جب اس جیسے بندے اس دنیا کو چھوڑتے ہیں تو نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف زمین اور آسمان ہی نہیں رہتا وہ جگہ بھی روتی ہے جہاں وہ سجدے کیا کرتے تھے ان کے بچھڑنے پہ وہ جگہ رو رہی ہوتی ہے اور جن راستوں سے چل کے وہ ذکر کی محفلوں میں جاتے جن راستوں سے چل کے وہ محبوبِ خدا علیہ السلام کی ناتخانی کی طرف جاتے جن راستوں سے چل کے وہ نمازیں پڑھنے کے لیے جاتے وہ سارے راستے بھی ان کے بچھڑنے پہ روتے ہیں سجدے کی جگہ بھی رو رہی ہوتی ہے وہ راستے بھی رو رہے ہوتے ہیں جس علاقے میں وہ رہتے ہیں ان کے بچھڑنے پہ اس علاقے کے درو دیوار بھی روتے ہیں اور رب کے محبوب نے فرمایا کہ جب وہ اس دنیا کو چھوڑتے ہیں چالیس دن تک زمین بھی روتی ہے آسمان بھی روتا ہے تو سامین محترم زندگی ایسی ہو کہ جب بندہ اس دنیا کو چھوڑ رہا ہو زمین بھی رو رہی ہو آسمان بھی رو رہا ہو اب ایک طرف زمین رو رہی ہے آسمان بھی رو رہا ہے کہ مولا یہ تیرا ایسا بندہ اس کا وجود ہمارے لیے امن تھا اس کا وجود ہمارے لیے محبتوں کا مرکز تھا اس کا وجود ہمارے لیے محبتوں کا پیغام تھا تو دوسری طرف جب وہ اللہ کا نافرمان بندہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو اس کے چھوڑنے پہ یہ دنیا جو ہے یہ زمین یہ بھی خوشی کرتی ہے آسمان بھی خوشی کرتا ہے اور زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تُو نے ایک منحوس سے ہمیں بچا لیا ایک منحوس سے مجھے محفوظ رکھا اور اس کے وجود سے اب مجھے امان بکشی ایک طرف خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں ایک طرف ہر کوئی رو رہا ہوتا ہے اور پھر جس کے جانے پہ روتے ہیں وہ پہلے آسمان پہ جاتا ہے فرشتے اس کے استقبال کے لیے ہوتے ہیں دوسری آسمان میں جاتا ہے فرشتے اس کے استقبال کے لیے ہوتے ہیں فرشتے وہ آسمانوں کو تیہ کرتا اللہ کے حریم ناز میں جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے جب وہ سلامِ عقیدت پیش کرتا ہے تو اسے یہ خوشخبری ملتی ہے یا ایتہن نفس المتمئنہ ارجعی الہ ربی کی رادیت مردیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کہ اے نیک روح اے سعید روح تو نے زندگی میرے لئے یہ گزاری آج میں تجھ سے خوش ہو گیا تو مجھ سے خوش ہو جا جہاں تیرے لئے جنت کے دروازے کھولے ہیں میرے بندوں میں شامل ہو جا اور مجھ سے راضی ہو جا تو زندگی تو وہ ہے کہ جب بندہ اس زمین کو چھوڑ رہا ہو ظاہران تو وہ چھوڑ رہا ہے لیکن اس کے چھوڑنے پہ زمین و آسمان رو رہے ہیں اور رورانی مخلوق اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہو اور ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہی ہو کہ کیسی مبارک روح آگئی کہ اس کے آنے سے ہمیں بھی سکون مل گیا ہمیں بھی راحتیں مل گئیں اور وہ بدبخت جس نے زندگی اس مالک کی نافرمانی میں گزاری جب اس کی روح نکلتی ہے ہر کوئی پناہ مانگ رہا ہو آسمان پہ جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہاں سے اسے زمین پہ مارا جاتا ہے ایک سعید روح ہے کہ رب فرماتا ہے تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی ایک نافرمان روح ہے کہ اس کو آسمان سے زمین پہ مارا جاتا ہے اور جب وہ زمین سے ٹکراتی ہے محدث فرماتے ہیں کہ جس طرح مٹی کا ٹکڑا اسے زور سے زمین پہ مارے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے نافرمان کی روح جب زمین سے ٹکراتی ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے خدا کی قدرت سے پھر ٹھیک ہو جائے گی پھر زمین پہ مارا جائے گا قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا کہ اس کی روح کے ٹکڑے ہوتے رہیں گے پھر بنتے رہیں گے سامین محترم یہ زندگی جو مالک نے دی اس پہ انحصار ہے قبر کی زندگی کا اور اسی پہ انحصار ہے آخرت کی زندگی کا اس کو کامجاب کیسے بنانا ہے میں اپنی بات کو بھی سمیٹتا ہوں اور کامجابی کے لیے ایک فارمولہ بتاتا ہے اور وہ بھی خاجہِ خاجگان کتمِ زمان فخرِ مشایخ حضرت شاہ سلیمان حضور پیر پتھان گریب نواز کا یہ دل کی کھڑکیاں کھول لیں اور آپ کے اس فرمان کو دل میں بٹھا لیں گرنٹی ہے کہ دنیا کی زندگی بھی کامجاب آخرت بھی کامجاب حضور پیر پتھان کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا دور سے سن کے کہ کوئی بڑی ہستی ہے بڑا فقیر ہے سفر کرتا ہوا آپ کے ہاں پہنچا حضور پیر پتھان نے خدمت کی برات کا وقت تھا خادموں کے ساتھ بیٹھا رہا بولا حضور مجھے کوئی نصیت فرمائے میں بڑا دور سے آیا ہوں حضور پیر پتھان شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بچہ اس طرح کرنا کہ اپنے رب کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھنا اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی اس طرح کر سکتا ہے کہ آپ نے رب کو اپنے برابر سمجھے وہ مالک اس کی کیا شانے کیا مقام کیا مرتبے یہ فقیر عجیب سبق سکھا رہا ہے مجھے تھوڑی دیر پیٹھا رب پھر کہنے لگا حضور مجھے کوئی نصیت کر دیں فرمایا بیٹا اپنے رب کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھنا اب اسی سوچ میں اپنے کمر میں چلیا گیا کمرے میں سو گیا صبح اٹھا حضور پیر پتھان علیہ رحمت نے ناشتہ بیٹا خادم کے ہاتھ دو ٹرے بھیجے ایک ٹرے میں پراتھی اور مرغا تھا اور ایک ٹرے میں لنگر کی دال اور رات کی روٹیاں تھی وہ خادم لے کے آیا کہ جناب یہ پیر پتھان نے ناشتہ بیجا کر لو اب جو ہی وہ ناشتہ کرنے لگا دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون جواب ملا ایک فقیر ہوں تین دن سے بھوکا ہوں اللہ کے نام پہ مجھے کھانے کو دے اب اس نے کیا کیا خادم سے کہا کہ یہ دال اور روٹیاں اس کو دے دیں اس نے دال اور روٹیاں اٹھائیں فقیر کو دیں فقیر نے لیں دعائیں دیتا چلا گیا خود اس نے پراتھے کھایا مرغا کھایا اب جانے کے لیے اجازت لینے حضور پیر پتھان کی بارگاہ میں آیا حضور آپ نے بڑی میری خدمت کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ مجھے اجازت فرمائیں آپ نے فرامایا اجازت ہے دعا دی رکھ کے عرض کرتا ہے کہ حضور جانے سے پہلے مجھے پھر کوئی نصیت کر دیں حضور پیر پتھان نے وہی رات والے جملے دور آئے فرمایا آپ نے رب کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور اگر یہ نہ سمجھ سکے تو کم از کم آپ نے برابر ضرور سمجھنا اب وہ پھٹ پڑا اور کہنے لگا آپ نے مجھے نصیت خواہ کرنی ہے اپنے لفظوں پہ غور کریں اپنے دباغ کا علاج کرائیں کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی یہ سوچ سکتا ہے حضور پیر پتھان جلال میں آئے فرمایا کم بخت تھوڑی دیر پہلے جب تو ناشتہ کر رہا تھا تیرے سامنے فقیر نے اللہ کے نام کی صدا لگائی تھی اگر تو خدا کو اپنے سے بہتر سمجھتا دال تو نے خود کھانی تھی پراتے اسے دینے تھے لیکن کم بخت تو نے اپنے سے بہتر نہیں سمجھا اور اگر کم از کم اپنے برابر سمجھتا ایک پراتہ خود کھا لیتا ایک اسے دیتا تو نے اپنے برابر بھی نہیں سمجھا خود پراتے کھا لیے اسے دال دے دی حضور پیر پتھان کا یہ فرمان اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کیا ہم اپنے خدا کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں یا کم از کم اپنے برابر سمجھتے ہیں بلکل نہیں سمجھتے ہیں اگر کوئی خدا کے نام پہ مانگ رہے آئے تو جو کپڑا ہمارے استعمال میں نہیں ہوتا ہم وہ دے دیتے ہیں اگر کوئی روٹی مانگ رہے آئے تو بس ہی روٹی اسے دے دیتے ہیں جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی وہ اپنے خدا کو دیتے ہیں ہم نے اپنے خدا کو اپنے سے پڑھ کے سمجھنا تو دور کی بات اپنے برابر بھی نہ سمجھا لیکن اس مالک کی کرم نبازیاں دیکھیں اس نے زندگی دی کچھ نہیں مانگا اس نے اولادیں دی کچھ نہیں مانگا اس نے گھر دیے کچھ نہیں مانگا اس نے کاروبار دیے کچھ نہیں مانگا وہ نعمتوں میں نعمتیں دیتا جا رہا ہے اور کچھ نہیں مانگ رہا فقط اتنا کہے میرے بندے کبھی تو تیرا ضمیر تجھے کہے گا کہ تُو اپنے رب کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ تجھے اتنا عطا کر رہا ہے تو اس نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس وقت تک جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں اس سے پہلے کہ سانسوں کی تار ٹوٹ جائے اپنے رب کو منا لو اپنے رب کو راضی کر لو اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو چکا لو پھر تمہارا جانا بھی ایسا ہوگا کہ دنیا کو کیا چھوڑا یہ زمین بھی رو رہی ہوگی آسمان بھی رو رہا ہوگا اور آسمان کی نوری مخلوق تمہاری روح کے آنے پر استقبال کے لیے تیار ہوگی یہ انہی روحوں میں تھی کہ سال گزر گیا لیکن ان کے کیے ہوئے ذکر کو کوئی نہیں بھولا آج بھی فروکی صاحب رحمت اللہ علیہ کو کوئی اس لیے یاد نہیں کرتا کہ ان کی زمین بڑی تھی اس لیے یاد نہیں کرتا کہ ان کے پاس پیسہ بڑا تھا اس لیے کوئی نہیں یاد کر رہا کہ ان کا بکان بڑا تھا آج بھی ہر کو یہی یاد کرتا ہے کہ مصطفیٰ کے گیت گایا کرتے تھے سرکار کی عظمت بیان کرتے تھے سرکار کا ذکر کرتے تھے تو جس ذکر میں انہوں نے یہاں کی دنیا گزاری اب وہ تو ان کے قدموں میں بیٹھے گئے اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ علیہ وَآخِرَ